بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ وہ ان کی باہمی گفتگو سمجھ سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دیں کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں وہ شخص عرض کرنے لگا آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں میری گزارش قبول فرمائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ ہو کل تو پشتائے کیونکہ تو نہیں جانتا تیرے لئے کونسی چیز بہتر ہے اور کونسی نقصان دا ہے بارگاہ الہی سے حکم ہوا اے موسیٰ اس کی تمنا پوری کر دے اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ سہی صرف میرے گھریلوں پالتو جانور کتے اور مرک کی زبان سکھا دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی وہ شخص یہ سن کر خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا اس میں سے رات کا بچہ ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا مرگا وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا ادھر یہ شخص سن رہا تھا کتے نے مرگے سے کہا اے دوست تو تو دانہ تنکہ کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لے گا اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزر بسر چل جائے گا مرگ نے کہا میاں صبر کرو خدا تجھے بھی دے گا کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا تم پیٹ بھر کر کھائیو وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا چنانچہ وہ فورا اٹھا اور اس نے گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی بیچ آیا اور نقصان اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرگ لے اڑا کتے نے غصے میں آکر موٹ سے کہا اے فریبی یہ دروگ گوئی کب تک چلے گی تو جھوٹا ہے ارے اندے نجومی تو سچائی سے محروم ہے مرگ نے جواب دیا وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ دیا تھا فکر نہ کر کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور تو خوب پیٹ بھر کر کھانا یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا اس طرح اس نے اس کے مرنے کی غم اور نقصان سے اپنی جان بچا لے تیسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرگ سے کہا ارے کمبخت تو جھوٹو کا بادشاہ ہے آخر کب کب تک تو مجھے فریب دے گا مرگ نے کہا بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں مالک نے اونٹ بیچ دیا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا مرگ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا فکر نہ کر کل اس کا خچر مر جائے گا اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں تم بھی جی بھر کے کھانا مالک نے جب یہ سنا تو اس نے خچر بھی فروخت کر دیا مالک اپنی ہوشیاری پر بہت خوش تھا کہ وہ یکے بار دیگرے تین حادثوں سے بچ گیا اور کہنے لگا جب سے میں نے مرگ اور کتے کی زبان سیکھی ہے قضاء و قدر کا رخ پھیر دیا ہے یعنی اپنی تقدیر پھر ڈالی خیر چوتھے دن کتے نے مرگ سے کہا اے مرگ وہ تیری پیشن گوئیا کیا ہوئی یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا مرگ نے کہا توبہ توبہ یہ ناممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہمجنس جھوٹ بولے ہماری قوم تو موزن کی طرح راست گو ہے ہم اگر غلطی سے بے وقت ازان دے بیٹھیں تو مارے جائیں مالک نے اپنا مال تو بچا لیا ہے لیکن اپنا خون کر لیا ایک نقصان سو نقصانات کو دفع کرتا ہے جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے بادشاہوں کی عدالے سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے لیکن قضائے الہی سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محس نادان ہے اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو اس سے بلا ٹل جاتی اب کل یقینا مالک خود مر جائے گا اس کے وارث اس کی وفات پر گائیں زباہ کریں گے بس پھر تمہارے وارے نیارے ہیں گھوڑے اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گواہ بیٹھا مالک مرگے کی باتیں نہائیت غور سے سن رہا تھا جب اس نے اپنی موت کی پیشن گوئیاں سنی تمہارے خوف کے تھر تھر کامنے لگا گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ خدا کے پیغمبر میری دستگیری فرمائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ میں نے تجھے کہا تھا اس حوث کو چھوڑ دے اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں مگر تو نہ مانا اے عزیز اب تیرا کمان نکل چکا ہے میں تیرے لئے ایمان کی سلامتی کی دعا کر سکتا ہوں یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت بگڑ گئے اور وہ قیق کرنے لگا یہ اس کی موت کی علامت تھے اس کو گھر لے جایا گیا گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں